بسم اللہ الرحمن الرحیم فیکٹیکل کے معزز ناظرین کو السلام علیکم ناظرین اگرامی کہا یہ جاتا ہے کہ اس کائنات میں جو بھی ہوتا ہے اچھے کے لیے ہی ہوتا ہے حتیٰ کہ بعض اوقات تو بری سے بری خبر بھی اچھے واقعات اور حالات کو جنم دیتی ہے ایسا ہی کچھ ان والدین کے ساتھ بھی ہوا جن کا معصوم بچہ پیدا ہونے کے کچھ ہی دنوں کے بعد مر گیا لیکن اس واقعے کے چار دنوں کے بعد ان دونوں کو حسبتال سے ایک کال آتی ہے جسے سن کر ان دونوں کی دنیا ہی اُلٹ پلٹ ہو جاتی ہے ناظرین اگرامی امریکی ریاست ٹینیسی کی شہر نیشویل کی رہنے والی کیٹی اور جوش بٹلر نے جب پہلی بار ایک دوسرے کو دیکھا تو انہیں اس دن ہی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ایک دوسرے کے لیے بنے ہیں آخر کچھ ہی عرصے میں ان دونوں کی شادی ہو گئی اور کچھ عرصہ فرانس میں رہنے کے بعد یہ دونوں واپس امریکہ لوٹ آئے ان دونوں کو اولاد کا بے انتہا شوق تھا حتیٰ کہ جوش کیٹی کے ساتھ مزاق کیا کرتا تھا کہ مجھے تو تیرہ بچے چاہیے لیکن اسے بھلا کیا معلوم تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے آخر کار لا تعداد دعاوں کے بعد ان دونوں کو یہ خبر مل ہی گئی کہ وہ والدین بننے والے ہیں اور اس دن ان دونوں کی خوشی ساتھویں آسمان پر تھی کیٹی ایک ٹیچر تھی اور اس نے اور اس کے شوہر نے اپنی اس پریگننسی کو اس طرح سے ٹائم دیا تھا کہ وہ تب ماں بنے جب اسے سکول میں گرمیوں کی چھوٹیاں ہوں تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ دن اپنے بچے کی زندگی کے شروع کے ایام میں اس کے ساتھ رہ سکے تمام کے تمام حالات مکمل طور پر نارمل جا رہے تھے اور کیٹی جب بھی ڈاکٹر کے پاس جاتی تو ڈاکٹر چیک کر کے اسے بتاتے کہ آپ کے پیٹ میں پل رہا بچہ بلکل صحت مند ہے حتیٰ کہ ڈاکٹرز نے یہ بھی بتا دیا تھا کہ وہ ایک لڑکا ہوگا لیکن پانچ مہینوں کے بعد جب کیٹی چیک کرانے گئی تو اسے جو ڈاکٹر نے بتایا وہ سن کر اس لڑکی کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ڈاکٹر نے اسے بتایا کہ اس بچے کے پاؤں بھی مڑے ہیں اور اس کی گردن کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ ہے اور ہمیں شک ہے کہ ناف کے ساتھ لگی خوراک کی نالی ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی گردن کے گد لپٹ گئی ہو ڈاکٹرز کو کیا پتا تھا کہ یہ سب تو قدرے کم خوفناک باتیں ہیں اور اصل ڈراؤنا پہلو تو اس کی صحت کا اس معصوم کی پیدائش کے بعد سامنے آئے گا کیٹی کو ڈاکٹرز نے فوراں سے ایک سپیشلسٹ ڈاکٹر کے پاس بھیج دیا جس نے اس کے ہر ہفتے کے الٹرا ساؤنڈ کرنا شروع کر دیئے تاکہ اس کے پیٹ میں موجود پلنے والے بچے کی صحت کو مانیٹر کیا جا سکے ڈاکٹر کے پیدر پر ٹیسٹ بری خبریں ہی سناتے چلے جا رہے تھے ڈاکٹرز بھی بغیر کسی لگی لپٹی کے کیٹی کو حقیقت سے روشناس کرا رہے تھے لیکن ساتھ ہی وہ اس ماں کی سپورٹ بھی کر رہے تھے حتیٰ کہ انہیں یہ بھی کہہ دیا تھا کہ الٹرا ساؤنڈ مشینز میں کچھ زیادہ حقیقت کا نہیں پتا چلتا اور کیا پتا آپ کا بچہ پیدا ہو تو وہ ٹھیک ہو اور محس کم وزن کی وجہ سے یہ سب ٹیسٹ اتنے برے آ رہے ہوں ایک چیز جو ڈاکٹرز کو بھی پریشان کر رہی تھی وہ یہ کہ الٹرا ساؤنڈ میں بعض اوقات ان کو اس ننی جان کے دل کی دھڑکن بھی یا تو گم ہو جاتی تھی اور اگر ملتی بھی تو بڑی ہی مشکل تلاش کے بعد ملتی تھی جب کیٹی کا وقت پورا ہوا تو ڈاکٹرز نے کیٹی کا فوراں آپریشن کر کے اس ماسوم کو باہر نکال دیا اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کی دل کے دھڑکن لگتار گرتی چلی جا رہی تھی اور اگر ایسا ہی چلتا رہتا تو کسی بھی وقت اس کی موت واقع ہو سکتی تھی ڈاکٹرز نے جب اس کو باہر نکالا تو ان کو یہ بات دیکھ کر بڑا ہی خوف آیا کہ اس بچے کی ناف سے جڑی خوراک کی نالی اس کی گردن کے گرد لپٹی تھی اور اس وجہ سے وہ بلکل بھی صحت مند نہیں تھا ماں نے ابھی ہی اپنے بچے کو ہاتھ میں لیا تھا کہ ڈاکٹرز نے اس کا بچہ اس سے واپس لے لیا اور وہ اسے لے کر بچوں والے آئی سی ایو میں چلے گئے اس بچے کو وہ تمام کی تمام بیماریاں لاحق تھیں جو کہ اس کے ٹیسٹ میں بار بار آ رہی تھی اور ڈاکٹرز کا کوئی ٹیسٹ بھی غلط نہ تھا ڈاکٹرز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے کیونکہ آج سے پہلے ایسا کوئی بھی بچہ اس حال میں پیدا نہیں ہوا تھا جس سے ڈاکٹرز یہ بات اخذ کر سکتے کہ یہ بیماری آخر ہے کیا اس کے پیپڑوں میں بھی کوئی مسئلہ تھا اور کسی وقت وہ بالکل صحیح سانس لینے لگتا اور اگلے ہی منٹ اس کا سانس رک جاتا اور اسے وینٹی لیٹر کی ضرورت ہوتی کھانا پینا تو اس معصوم کے لیے ممکن ہی نہ تھا حتیٰ کہ اس کو خوراک کی نالی بھی ابھی پاس نہیں کی جا سکتی تھی اور اس کو پاس کرنے کے بعد اس بچے کو گھر لے کر تو جایا جا سکتا تھا لیکن کیٹی اب پچتاتی ہے کہ کاش ہم اس کو خوراک کی نالی پاس کیے بغیر ہی رہنے دیتے آخر کار یہ ننی جان اس قابل ہو گئی کہ اس کو خوراک کی نالی پاس کی جائے اور ڈاکٹرز اس کو اس چھوٹے سے آپریشن کے لیے لے گئے لیکن کیٹی کو نہ جانے کیوں لیکن یہ لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں کچھ ٹھیک نہیں ہے آپریشن کے دوران نرس ہمیشہ سے والدین کو اپ ڈیٹ دیتی رہتی تھی لیکن ان والدین کو کوئی اپ ڈیٹ نہ ملی جس وجہ سے ان دونوں کو شخصہ ہونے لگا آخر کار ڈاکٹرز نے باہر آ کر ان کو بتانا شروع کیا کہ ہمیں اس بچے کے بارے میں یہ بتاتے ہوئے بڑا دکھ ہو رہا ہے کہ اس کی حالت ٹھیک نہیں ہے اس کا دل عجیب و غریب طرح دھڑک رہا ہے اور ہمیں اس کے دل کا آپریشن بھی کرنا ہوگا ان والدین کے لیے تو بس اب ان کے بچے کی صحت اہم تھی اور ان نے فوراں سے ہاں کر دی اسی دوران کیٹی اور اس کا شہر جاش اپنے بچے کی ساری چیزیں دل کے مریض بچوں والی وارڈ میں شفٹ کر رہے تھے کہ اچانک ان کو یہ دل دہلا دینے والی خبر ملی جس کو آج بھی یہ لوگ اپنی زندگی کی سب سے بدترین خبر کے نام سے یاد کرتے ہیں ان کو یہ خبر دی گئی کہ ان کا بچہ آپریشن ٹیبل پر ہی فوت ہو گیا ہے ان دونوں کی تو دنیا ہی اجڑ چکی تھی اور رو رو کر ماں باپ کا برا حال ہو رہا تھا لیکن ابھی وہ اس بات سے انجان تھے کہ اس ہسبتال کی اوپر والی منزل پر ان کے لیے خوشیاں ہی خوشیاں تیار ہو رہی ہیں کیٹی کے لیے یہی بری خبر جیسے کافی نہیں تھی کہ ڈاکٹرز نے اس کو یہ خبر بھی دے دی کہ اب آپ دونوں کو کبھی بھی والدین بننے کے بارے میں کوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس بچے کو لاحق مسائل جنیٹک تھے یعنی کہ وہ آپ کے باقی بچوں میں بھی ہوں گے یہ بات سن کر پہلے سے ہی غمزدہ ماں باپ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے وہ اب نہ آگے جا سکتے تھے اور نہ ہی پیچھے خیر کچھ دن گزرے اور کچھ غم ہلکا ہوا تو کیٹی نے رو رو کر ماں بننے کے لیے دعائیں مانگنا شروع کر دیں وہ بس ایک ہی بات کہتی تھی کہ اس نے تو ابھی اپنے بچے سے ٹھیک سے پیار بھی نہیں کیا تھا اسے کیا پتا تھا کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی بھی ہوا کرتی ہے اگلے ہی دن اس کے فون کی گھنٹی بجی اور دوسری طرف وہ نرس تھی جو کہ حسبتال میں رہتے ہوئے اس کی کچھ دوست بن گئی تھی اس نے کیٹی کو بتایا کہ مجھے شاید اس بات کو ابھی نہیں کرنا چاہیے کیونکہ حال ہی میں آپ کا بچہ فوت ہوا ہے لیکن مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ کو ڈاکٹرز نے والدین بننے سے منع کر دیا تھا اور ہمارے حسبتال میں ایک لا وارث بچہ کسی پیار کرنے والے ماں باپ کا منتظر ہے کیونکہ اس کے اصل والدین اس کو پھینک کر فرار ہو گئے ہیں اگر آپ چاہیں تو یہ بچہ آپ کو گودھ مل سکتا ہے کیٹی کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خوش ہو یا شکرانے کے آنسو بھائے خیر اس نے فوراں سے ہاں کر دی اور چار ہی دنوں میں یہ اپنے اس نئے ہونے والے بچے سے مل چکی تھی اور ان کو بتایا گیا کہ اس بچے کو بھی وہی بیماری لاحق ہے جو کہ آپ کے بچے کو لاحق تھی لیکن حصلہ افسہ بات یہ ہے کہ اس کی بیماری کا پتہ بھی چلا ہے اور اب یہ بہتر ہو رہا ہے یہ بچہ جس کا نام بریکس رکھا گیا اس بیماری کی وجہ سے اپنی پیدائش کے بعد کئی مہینے حسبتال میں ہی گزار چکا تھا اس کی ماں اسے چھوڑ چکی تھی اس لیے اب وہ قانونی طور پر گودھ لیا جا سکتا تھا ان دونوں نے بغیر کسی حیل حجت کے اس بچے کو گودھ لے لیا اور نو فروری دوہزار سولہ کو بریکس اتنا صحت مند ہو چکا تھا کہ اس کو کیٹی اور اس کا شہر گھر لے جا سکتے تھے کیٹی کے مطابق اس کا یہ بچہ اب صحت مند ہو رہا ہے اور یہ ماں اس کو پیار کرتے کرتے نہیں تھکتی اور اس کا دل ہوتا ہے کہ بریکس ہر وقت اس کی آنکھوں کے سامنے ہی رہے اب اس بچے کو مسنوی طور پر سانس کی بھی ضرورت نہیں ہوتی اور ایک مسئلہ جو ابھی بھی موجود ہے وہ یہ کہ یہ بچہ عام بچوں کی نسبت تھوڑا جلدی نہیں سیکھتا لیکن ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ جیسے جیسے وہ بڑا ہوتا جائے گا اور اس کا جسم اور اس کے آساب تھوڑے مضبوط ہوں گے اس کے اندر سے بچمن کی اس بیماری کی تمام کی تمام علامتیں نکلتی چلی جائیں گی کیٹی کہتی ہے کہ نہ صرف اس بچے کو میں بے حد پسند کرتی ہوں بلکہ میرا شہر بھی اس کے ساتھ اتنا ہی یا اس سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے جتنا کہ اپنے اصل بچے سے کرتا تھا کیٹی نے مزید کہا کہ کسی اور کے بچے کو اپنے گھر لے کر آنا کسی بھی طرح آسان بات نہیں ہے لیکن ان بچوں کو محض پیار اور توجہ چاہیے ہوتی ہے اور مجھے بھی اب کوئی نہ کوئی بچہ گود لینا ہی تھا اس لیے میں نے اس بچے کو ہی ہاں کہہ دی کیونکہ یہ بھی اس ہسپتال میں تھا جس میں میرا بچہ مرا تھا اور یہ بھی انہی بیماریوں میں سے ایک سے لڑ رہا تھا جن سے میرا بچہ لڑا تھا کیٹی کی زندگی میں موجود کمی اب پوری ہو چکی تھی اور اس کو یہ سمجھ آ چکی تھی کہ ہر انسان کی آزمائش ہوتی رہتی ہے اور ہر انسان کو اس کے بعد خوشیاں بھی ملتی ہیں کیٹی کے مطابق ان مشکل حالات سے گزرنے کے بعد اس کا جوش کے ساتھ شادی کا رشتہ بھی مزید پکا اور مضبوط ہو چکا ہے کیونکہ دونوں نے مشکل وقت میں بھی ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑا مزید نئے ویڈیوز کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک اور دوست احباب سے شیئر ضرور کریں انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں فی امان اللہ